سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے عام آدمی کا مسئلہ بجٹ ہے یا مہنگائی ہے گو کے آداد و شمار کا گو رکھ دھندہ ہے لیکن پھر بھی سوال عام آدمی کا اپنی جگہ پر رہے گا پچھلے ایک سال میں مہنگائی جس شرح سے بڑی ہے کیا تنخواہوں میں یا پینشنز میں اضافہ اس شرح سے کیا گیا یا نہیں کیا گیا حکومت کسی حد تک اپنی سیاست بچانے میں تو کامیاب ہوئی ہے بٹ اگین کوئیسٹن یہ رہے گا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو کس انداز سے پورا کیا جائے گا اور آنے والے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر حکومت مہنگائی کے حوالے سے کتنے بڑے اقدامات اٹھائے گی آج کی سب سے امپورٹنٹ جو سٹوری ہے پورے بجٹ کے اندر وہ یہ کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد تک ایڈھاک اضافہ کر دیا گیا ہے اب یہ پینتیس فیصد تک جو ایڈھاک اضافہ ہے اس کے اندر شرائع اوپر نیچے ہے یعنی گریڈ ایک سے گریڈ سکسٹین تک پینتیس فیصد ہے گریڈ سیونٹین سے ٹوائٹی ٹو تک تھرڈی پرسنٹ ہے اور اس کے علاوہ پینشنز میں جو اضافہ ہے وہ مختلف ہے ای او آئی بی آئی کے ملازمین کے حوالے سے اور یہاں پر سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ٹیکسز کا جو حدف رکھا گیا ہے یعنی بانوے سو عرب روپے ٹیکسز کا حدف اس کو کیسے پورا کیا جائے گا پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ آپ کے گزشتہ سال کی جی ڈی بی تھی جو کہ وزیر خزانہ مصروف خود بتا چکے ہیں کہ ہمارا اقتصادی سروی یہ کہتا ہے کہ it was پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ اس کو آپ 3.4 یا 5 پرسنٹ تک کس طرح لے کر جائیں گے اور اس سے پچھلے سال جب آپ 6 پرسنٹ سے بھی اوپر جا رہے تھے تو اتنا بڑا ڈیک لائن جو آیا ہے اس ڈیک لائن کو آپ کیسے ختم کریں گے اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ عام آدمی جو روزانہ کی بنیاد پر تازی روزی کرتا ہے اس کو کیا مسئلہ اس کو کیا پتہ کہ بجٹ کے اندر ٹیکسز کتنے ہوں گے اس کی وصولی کے اہداف کیا ہوں گے بیماریوں کے حوالے سے صحت کے اوپر اس کے کیا اخراجات آئیں گے اس کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ بیر سے تیس ہزار روپے یا چالیس ہزار روپے مہینہ کے اندر اس کا گھر چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر خزانہ بھی آیا ہوگا جس نے تیس چالیس ہزار روپے کمانے والے شخص کے حساب سے اس کے گھر کا بجٹ اس کو الوکیوٹ کر کے دینے کی کوشش کی ہوگی مجھے تو تاریخ سیاسی تاریخ ہو یا عمرانہ تاریخ ہو یہ قطع ہی نہیں بتاتی کہ آج تک ایسا کوئی وزیر خزانہ آیا ہے بجٹ ہمیشہ اشرافیہ کے لئے بنتا ہے اور اشرافیہ کے ہی کام آیا کرتا ہے تو عام آدمی کیا سوچتا ہے ہم نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی ہے اور شہروں میں ہمارے جو کورسپوننٹس ہیں انہوں نے جا کر ان سے بات کی سب سے پہلے لاہور کے لوگ بجٹ اور مہنگائی کو لوگ کر کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مشکل ہے یہ گریب آدمی میں کتھو دینے لیف ہے مگہ ایت تاں لے جاندے تھلے تھا لیوندے کوئی نہیں گئے میں دور بندے لے ازار پی ہے میری دیاری ہے ازار جو میں تیل پلیٹر پہ پوالا آتے پھر میرے کار بچے انہوں کی کھوانا آتے آپ کی کھانا اے ہم گریب آدمی انہوں نے ماری جاندے ہیں بلکل ہی ماری جاندے ہیں اس وقت گریب آدمی کو رلیف نہیں تکلیف دے رہے ہیں رہی امیر کی بات ہے امیر بھی جو اپنا پوری بس طرح باندھ رہے ہیں جس طرح کی حالات جا رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے وہ حالات جس طرح کے کر دی ہیں رہی بات بجڑ کی تو بجڑ نہیں ہے یہ تو ٹوپی ڈراما ہو سکتا ہے یہ پاکستان کو کہاں تک لے آئے ہیں سترس پہ چتر سال میں یہ سوچنے والی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم خوددار قوم نہیں ابھی تک بنے تکلیف ہی تکلیف ہے رلیف نہیں ہے اب آپ کو ذرا پشاور لیے چلتے ہیں پشاور کے عوام بجڈ کو لے کر کیا کہتے ہیں ان کی بجڈ سے اور مہنگائی سے کیا توقعات ہیں یعنی مہنگائی کم ہو سکتی اس کی لاسٹیسٹی کم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی درملہ ایدہ کیجئے جو بجڈ پیش کیا جا رہا ہے اب اس کے متعلق ہمیں نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا کہیں گے لیکن ہم آپ صرف کیسٹی کریں گے کہ اس بجڈ کو کم سے کم غریبوں کے لیے کم از کم خیال رکھیں اپنے لیے تو آپ ہر چیز کا تحین کر لیتے ہیں لیکن غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی آج بڑج پید ہو رہے ہیں یہ تولہ سستی کرا جے ہم رکشے چلاتے ہیں بہت میں گئی زیادہ ہو گئے اور نہیں کر سکتے عوام لوگوں کو غریب لوگوں کو تقریف ہے تولہ سستی کا اس بجڈ میں اٹھا کیسے لائے گا تینہزار کا اٹھا ہے چینی پانچہزار کا ہے گئی اس کو کیا کتنا گئے ست آزار چھ آزار گئے ہیں بجڈ میں کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بجڈ صرف وہ کاغذی کاروائی ہے جو پورا کرتے ہیں جو ہر سال کرتے ہیں لوگوں کو امید ہوتے لیکن امیدوں پر پانی پھرتے ہیں تو یہ سال بھی ہوا ہی عام رسمی مملہ ہوگا پاکستان کا ہر شیری ہر پاکستانی جو ہے نا وہ ابھی تین تین لاکھ روپے کے کرزدار ہے تو یہ کرزہ ہم نہیں اتار سکتے ہیں تو امید کس چیز سے رکھیں اب پاکستان کی معیشت کی جو شہرگ ہے وہ شہر کہلاتا ہے کراچی کراچی کے لوگ کراچی کے عوام اس بجٹ سے کیا توقعات لگائے ہوئے تھے اور ان کی توقعات پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی کراچی کے عوام سے سنتے ہیں اللہ کر سکتا ہے کوئی امید نظر نہیں آ رہی نہیں کتنے مایوس ہوگا ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی عوام بہت پریشانی میں ہیں بس کیا کریں آج کے حالات دیکھو قرآن نے ایسا کر دیا ہے کہ بندے وہ بات کرنے تک کا نہیں چھوڑا تنگ حالات ہیں بس اللہ بہتر کرنے والا ہم تو ہی کہے سکتے ہیں بجٹ سے کوئی امید نہیں ہے یہ بول تو رہے کہ پیٹرول سستہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ دیکھنا بچان روپے بڑھائیں گے ایک منی کا پھر یہ دوسر بڑھا پچان روپے کم کریں گے پیٹرول سوڑے بڑھا دیں گے کیا یہ کوئی ریلیو ہے اور امید بھی نہیں ہے کہ یہ ریٹ کم کریں گے اتنی مہنگا ہی ہو گئی ہے کاروبار ہے نہیں ان کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں کیا کریں بجٹ کم ہی نہیں ہو رہا ہے کیا کریں ہم بہت پریشان ہیں گریب اور پستا جا رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے چارہ نے پھر روپیا بڑھایا جا رہا ہے گریب تو وہی کمائے گا اور کھائے گا رات کو سوے گا صبح اللہ نہیں کوئی امید نہیں ہے حکمانوں سے امید نہیں ہے تو بجٹ سے کیا کریں گے عوام پاکستان کا مسئلہ بجٹ نہیں مہنگائی ہے جب مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ جائے تو پھر بجٹ پیش کرنے والوں سے توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں اور پھر لوزنگ اینڈ پر بھی گورمنٹ ہوا کرتی ہے آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں بجٹ 23-24 کے اوپر بات کریں گے ہمارے جو honorable panelists ہیں میں ان کا introduction کرائے دیتا ہوں ہمارے پہلے موزز مہمان سابق وفاقی وزیر خزانہ مخدوم شاب الدین حاشمی صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے ان کا بہت شکریہ آمدہ کریں گے ہمارے دوسرے موزز مہمان جناب کاشف انور صاحب آپ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے تیسے موزز مہمان جناب عرفان اقبال شیخ صاحب صدر ہیں ایف پی سی سی آئی کے آپ نے وقت نکال آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب سابق مشیر خزانہ تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے ہم ان کا شکریہ آدھا کریں گے اور مرکزی صدر آل پاکستان کلکس اسوسییشن اور چیرمن گیگا جناب خالد جعوید سنگھیڑا صاحب سٹوڈیوز میں آپ تشریف لائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلا سوال تمام معزز مہمانوں کی جاہ سے میں مخدوم شہاب الدین صاحب سے کروں گا مخدوم صاحب بجٹ کو کیسا بجٹ دیکھتے ہیں دوزار تئیس چوبیس کے بجٹ کو جناب خزارش یہ ہے بجٹ جو بھی آپ جیسا بجٹ بھی پیش کریں اس میں تو تنقید ہوا کرتی ہے تنقید ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ اتنے مشکل وقت میں حکومت نے یہ کیا ہے بجٹ بیس کیا ہے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ بجٹ کوئی برا بجٹ نہیں ہے اس میں دیکھئے اس میں تنخواہدار طبقے کا خیال رکھا ہے لوہر میڈل کلاس کا خیال رکھا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بیلنس ہے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بیلنس بجٹ ہے مخدوم صاحب آپ وزیر خزانہ رہے اس کے بعد فاق کے وزیر صحت رہے آپ کا ایک پورٹفولیو ہے عوام کا مسئلہ صرف بجٹ ہے یا مہنگائی ہے عوام کا بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر جی مہنگائی ہے سب سے بڑا تو مہنگائی ہے اور اس کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے حکومت گو کے ان حالات میں میں نہیں سمجھا کہ کامیاب ہوئے ہیں ابھی تک ان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس سے مہنگائی ختم ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس ایریا میں زیادہ کام کرنا چاہیے تھا مخدوم شاہ وزیر صاحب جی دیکھیں گزارش یہ ہے یہ جو کموڈٹیز ہیں نا کیونکہ پرائسز میں کمی ہونے چاہیے عام آدمی جو کھاتا ہے پیتا ہے ڈال کھاتا ہے آٹا کھاتا ہے سوٹی موٹی سبجیں کھا لیتا ہے تو کم سو ان آئیٹمز کو تو آویلیبل رکھیں یا آپ آوٹ آف ریچ ہوتے جا رہے ہیں غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب آپ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے دس ارب روپے رکھ سکتے ہیں باقی سکیم کے لیے آپ کے پاس اربوں روپے ہیں تو اتنا پیسہ الیکشن کے لیے رکھ کر ملک کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف لے جا کر اور زیادہ بہتر بجٹ نہیں دیا جا سکتا تھا مخدوم صاحب بلکل دیا جا سکتا تھا یہ ان کی نالائکی ہے پوتا ہی ہے ان کی ان کی نالائکی ہے ہم نالائکی کو زیادہ ہائلائٹ نہ کریں پوتا ہی کہیں مخدوم شاب الدین صاحب آپ ماشاءاللہ سے بہت کم اپیر ہوتے ہیں لیکن میری گزارش کے اوپر آپ آ جاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ میں باقی مہمانوں سے اس کے اوپر کومنٹ لینا چاہوں گا سب سے پہلے تو اپکا کے صدر کیونکہ سب سے زیادہ اگریف پارٹی یہ ہے کافی دن سے اتجاج بھی کر رہے تھے جناب سنگیڑا صاحب خالد جاویز سنگیڑا صاحب آپ مطمئن ہیں سر بجٹ سے یا آپ لوگوں کا مسئلہ ابھی بھی مہنگائی ہے مہنگائی تو صاحب کا مسئلہ ہے اور خصوصی طور پر جو مزدور ہے چھوٹے لیبل پر ملازم ہے ترخوادار طبقے پر اور ہم پر مہنگائی آپ کو پتا ہے کہ زیادہ اثر کرتی ہے بل دیں تو ہم دیں اگر پٹرول کے نرخد آ کریں تو ہم کریں بجلی گیس کے بل بھریں تو ہم بھریں ہم اپنی عزت بچانے کے لیے ہر مہینے میں بل بھرتے ہیں بے شاکودار لے کر بھریں لیکن جو اربوں روپے کے بل ہیں وہ ادای نہیں کر رہے تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم تو ملازمین اپنی عزت بچانے کے لیے کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ 35 فیصد جو ہے گریٹ 1 سے 16 تبدیل کو ملے گا ہاں جی ان کا گزر بسر ہو جائے گا اتنے پیسوں میں جو اضافہ ہے بیسک پہ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے لیکن یہ یہ تو گورنمنٹ جو ہے یہ پانچ ساڑھے پانچ فیصد والی ہے داس فیصد والی ہے اور سب سے بڑی چھال پچھلے سال پندرہ فیصد لگائی تھی انہوں نے تو اس سے تو بہتر ہے کہ نکل کر چلو پندرہ 35 پرسند کی تبدیل کو آئے 35 پرسند مہنگائی اب 100 پرسند سے بھی اوپر چلے گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو دو ہزار اٹھارہ سے پہلے سونے کا ریٹ اٹھارہ اٹھالیس ہزار پیہ تھا اور ڈالر کا ریٹ اٹھالیس ہزار پیہ تھا تو اب اس کی ریشو سے دیکھیں ڈالر تین سو کے ہٹ کر گئے اب تین سو سے اوپر ہے اور سونے کا ریٹ دو لاکھ 30 ہزار سے ڈائی لاکھ کے قریب چاپ رہا ہے ہاں جی چل رہا ہے تو اس حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ آنسو پہنجنے کے لیے ملازمین کے کچھ نہ کچھ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم دو دن سے یہاں بیٹھے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے اس سے پہلے میری تنخواہ پچاس ہزار تھی پچاس ہزار میں کتنے بچے ہیں آپ کے میرے تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں پڑھ رہے ہیں والد والدہ میاں بی بی اور دو بچوں کا ہم کچھ نہیں مانگتے صرف چھے لوگوں کا جو بجٹ ہیں وہ ہی مانگتے ہیں اس کا جو تخوینہ لگا لیں اس کے مطابق ہماری تنخواہیں بڑھا دیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے خوش قسمتی ہے لیکن گورنمنٹ اس طرف نہیں جاتی ہمیں صرف بتاتے ہیں کہ مشکلات ہیں پریشانی ہیں اور جو حالات ہیں اس کے مطابق 35% چلو کچھ نہ کچھ ہانسو پونجے گئے ہیں مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں جو تفریق ہے یہ نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو نواز دیا جاتا ہے کچھ کو نہیں ہم ہماری کل جو ملاقات ہوئی تھی اڈیشنل فنان سیکرٹی صاحب سے تو ہم نے یہی کہا تھا کہ کام از کام 35 بجائے 30 دے دیں لیکن سب کو برابر نہ اس طرح کریں جو لوگ بچارے ڈسپیرٹی میں ڈیٹھ سو فیصد جن کو دیا گیا ہے ہمیں اب بھی چالیس فیصد دیا گیا تو ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے تو انہوں نے کمیٹمنٹ بھی کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات تو ہم نے کہا کہ یہ ڈسپیرٹی کو جتنا ختم کیا جا سکتا وہ کریں جتنے وسائل میں رہ کر تو وسائل کا تو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کم ہے ہم کہتے ہیں کہ جن کو پہلے نوازا گیا خدارہ ان کو تیس کی بجائے تھوڑا سا کم ان کو بھی ہمارے برابر ہی لے آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کام کر دیتے اور اس میں جو ہے بچت کر کے ان کو دے دیتے جو پہلے ڈسپیرٹی میں اگر چاہتے تو وہ ہو سکتا تھا میں اس طرح میں آپ کے پر دوبارہ آتا ہوں میرے ابھی جناب کاشف انور صاحب سے کاشف انور صاحب کیسا بجٹ پیش کیا جساگڈار صاحب نے لیکن بظاہر جو تقریر کی اور جتنی ریڈکشنز کی اس کے بظاہر تو اچھا ہے لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ ایکانومی کا پیہ چلے انڈسٹری لگے اور جہاں تک جو مرات اور جو ہم بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ کچھ ہماری ڈیمانڈز کو مانا جائے ہمیں جو وہ مانی گئی ہیں ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ کیا وہ بل بھی اسی طرح سے اپروب ہوگا جس طرح سے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں ہم ریٹیلرز کے لیے ایک بات یہ کر رہے تھے کہ ریٹیلرز کا سیلز ٹیکس کا ایریا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس شک کو ٹیئر ون میں سے ایکسکروڈ کر دیا گیا ہے پھر ہم فورن ریمیٹنسز کے اگینسٹ بات کر رہے تھے کہ جس سے آپ ہماری فورن ریمیٹنسز بھی بڑھیں گی اور اس کے سورس کو بھی نہیں پوچھا جائے گا اور اس کا کرنٹ سیکشن ایک سو گیارہ چارٹ تھا اس کو بڑھا کر بھی پچاس لاکھ سے ایک لاکھ ڈالر کر دیا گیا ہے تو اس سے بھی آپ کے کپٹلز اور انکمز میں بہتری ہوگی ہے یہ بہتر کیا گیا ہے پھر سولٹ سیکٹر کے لیے بھی جو باتیں کی گئی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ کتا کلامی کی محضرت یہ ایکسپورٹ سیکٹر جو ہمارا ہے ویسے ہم بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں اس میں پرابلم اب اگر اس کے اوپر ایکسورس ٹو پرسنٹ ٹیکس لے لے گی گارمنٹ اور تو بچنا کیا ہے ایکسپورٹ کرنے والے وہ تو خانہ پوری والی بات ہے نا یہ تو پرابلمیٹک ہے میں یہی کہنے لگا تھا کہ پہلی بات تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا یہ ایڈ ہاک بجٹ تو نہیں ہے اور اس بجٹ کے بعد اور کتنے بجٹس آئیں گے اس بات کو بھی دیکھنا ہے میں جو بھی کمنٹ دے رہا ہوں وہ آج کی تقریر کے بات سے دے رہا ہوں اور دیکھیں ابھی جو فنانس بل آنا ہے اس میں کیا کچھ پاس ہوگا اس میں کیا چینجز ہوں گے وہ اس کے بعد کی بات ہوگی اور دیکھیں میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایس ایمی سیکٹر میں ایکسپورٹ کی بات بھی کرتا ہوں لیکن میں جو ایس ایمی سیکٹر کی ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ ایس ایمی سیکٹر کے لیے فوائد دیے جائیں تو ایس ایمی سیکٹر کے لیے اس میں بہت سے ریڈکشن آف انکم ٹیکس کو دیا گیا ہے جو اس کا ٹرن آور پچیس کروڑ تک تھا اس کو اسی کروڑ تک لے گئے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا بینفٹ ہے اور اس سے ایس ایمی سیکٹر کو فائدہ ہوگا اب جو ایک بہت لازمی جوزو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ فوائد جو ہیں یہ تمام اس سیکٹر کے لیے ہیں جو آپ کے انکم ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہیں یہ فوائد ان کے لیے نہیں ہے جو آپ کے ٹیکس میں ریجسٹرڈ نہیں ہے اور یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ہم پاکستانیوں کے چالیس سے پنتالیس لاکھ کمیشل میٹرز ہیں اور پورے پاکستان کی ریٹرن صرف بتیس لاکھ کی ڈلتی ہے تو میرا حال ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو قانون کے مطابق جن لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن ڈالنی ہے انہیں اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو سبمیٹ کرنا چاہیے اور میں ایکسپورٹ کو برہانے کو میں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں میں ایکسپورٹ کو برہانے کو پرارٹی نمبر ٹو پر رکھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لیا جائے پاکستانیوں کو ٹیکس نیٹ میں لیا جائے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آرہا ہے اچھا میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں کاشی بھائی کاشی بھائی آپ کے پاس we have ample of time میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں خواتین اوزاد ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے رفان ایخ صاحب سردر فیوریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ان انڈسٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ سابق مشیر وزارت خزانہ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب جوائن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے میں شاب الدین صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بریک لیتے ہیں گار صاحب نے جس خوبصوت خوبصوت طریقے سے اس کو پیچھ کیا ہے اور جس طرح سے اس کو کیا ہے تو ایک علیہنا امپیکٹ ہے لیکن یہ بجٹ جو ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پورے سال کا بجٹ نہیں ہے یہ تین مہینے کو مدد رکھتے ہو اور انہوں نے تین مہینے کے لیے بجٹ دیا اس کے بعد کئی بھی نہیں بجٹ آنے ہیں نمبر دو بات دیکھیں انہوں نے ہم نے ان سے کہا تھا کہ پاکستان میں ایف ڈی آئی اب نہیں آنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن آپ نے روکی نہیں رکی نہیں سکی آپ سے ابھی تک جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے اور یہ تین سو میں تین سو میں جو دیکھے آئے گا وہ کل کو پتہ نہیں چار سو ہو جائے گا ریٹ پانچ سو ہو جائے گا تو کیا کرے گا کوئی بھی نہیں دیکھے گا ایف ڈی آئی یہاں پر نہیں آنی فورن ڈریک انویسمنٹ پاکستانی ہیں وہ لا سکتے ہیں ان کے ساتھ بات کرو ان کو انسینٹیویز کریں انہوں نے اس مصرح ان کو انسینٹیویز دیا کہ آپ کو لینڈ لینڈ دے دیں گے بھائی انڈسٹری جو مہین چیز ہے جس کو آپ نے لانا انڈسٹری چلانی ہے اس کے لئے کام کریں اس کے لئے ان کو دیں یہ انہوں نے ایک تو خطیا نمبر دو آپ کو ہم نے کہا تھا کہ انڈسٹریل پیکج دیں اس ملک میں جب تک انڈسٹری نہیں لگے گی آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی آپ کی ایمپورٹ سبسٹیوشن نہیں ہوسکتی آپ کی جوگ کریشن نہیں ہوسکتی یہ سارے چیزیں انڈسٹری پری کرتی ہیں تو انڈسٹری کے لئے ہمیں ایک پیکج چاہیے انہوں نے پیکج کوئی چیز اس میں نہیں دیں بھلا آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہے انڈسٹریل پیکج انہوں نے دو چیزیں اچھے کی ہیں ایک انہوں نے آئی ٹی پر دیا ہے وہ اچھا پیکج دیا ہے میں سمجھ تو اس کو اپریشیٹ کرنا تھا کہ انہوں نے اگریکلچر پہ دیا ہے وہ اچھا دیا ہے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کئی چیزوں کے اوپر جو نا جو پیدھولڈنگ ٹیکس لگائے ہیں اب انہوں نے کمال یہ کیا ہے یہ دولوارہ ٹیکس لگا دیا ہے پیدھولڈنگ سے ٹین پرٹنٹ کامپنیز کے اوپر بونس کے اوپر اب یہ بونس کے اوپر جاب ہوگا تو وہ آلٹی میلی کوش آف بڑھے گی تو اس کا اوپر اصل کس کے اوپر آئے گا کسٹمر کے اوپر پھر اپنے انکم ٹیکس کے اوپر اپنے کر دیا ہے سیکس سیون ہی ہم نے کہا تھا اس کو ختم کر دیجئے سیکشن کا کیونکہ ڈھیم انکم جو نا کوئی انکم نہیں ہوتی انکم ہوتی جو آپ کے آپ کمائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹیکس لگ سکتا ہے یہ بھی انہوں نے ختم نہیں کیا پھر ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایکسپورٹ پر آئیڈی کا خیر اور اچھا کر دیا لیکن ایک چیز جو میں خاص طور پر ٹھیلا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو کیونکہ لوگ مر کے غریب آپ بھی مر کے سچی بات ہے ہم تو لوگ بلیسنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی دیا تو خواہ پی رہے ابھی بھی کر رہے ہیں بٹ جو لوگ نوکری پیش آئے ہیں کہ لوگ دیاری دار ہیں ان کے لیے کوئی اس میں نہیں ہے اس میں آپ نے نوکری پیش آئے لوگوں کو تو آپ نے کر دیا جو دیاری دار ہے اس کے لیے کیا کیا آپ نے وہ تو مہنگائی فیس کر رہا ہے وہ تو اسی طرح سے مہنگائی فیس کر رہے ہیں بلکل فیس کر رہا ہے اب ایکسپورٹ ایکسپورٹ اس کے اوپر ہمیں کہہتا ہے ایک پالیسی دیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں دے کہ جب تک ایکسپورٹ کی پالیسی نہیں آگی رمیٹنس کی پالیسی نہیں ہم نہ لائیں گے ہم ایک اچھی والی اور یہ ہماری نارا ایک وایری رائٹ ویری رائٹ ویری رائٹ ارفان بھائی ارفان بھائی میں ابکہ دوبارہ آتا ہوں مجھے اصل میں دکٹر خاکان صاحب تھوڑی دیر کے لئے آئے ہمارے ساتھ میں ان سے درہ بات کرلوں ڈاٹ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سر یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے آہم بسم اللہ ارماننے دے پینڈ کرتا ہے کہ اب عوام دوست کیسے ریفائن کرتے ہیں میرے فیال میں عوام بہت بجٹ وہ ہونا چاہیے جو اس وقت انفلیشن جو کہ 29 فیصد ہے اور 40 فیصد ہے فوڈ انفلیشن ان دونوں انفلیشن کو کم کرے وہ کم تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو فسکل کا خسارہ ہے یعنی کہ مالیاتی خسارہ جو گورنمنٹ کمائے گی اور جو گورنمنٹ خرج کرے گی اس کو کم کیا ہے جو میں اس کو دیکھتا ہوں تو جو اس کا پیڈل فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 7.2 فیصد جی ڈی پی ہے میرے حال میں یہ بہت ہی بڑا ہوا فسکل ڈیفیسٹ ہے ہم افوڈ نہیں کر سکتے اس قسم کا فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ تو میری پیری اوپسوشن ہے now let me say a few good things in the budget before میں جو باقی چیزیں ان کی ڈیگناسٹک کریں ایک ہی اچھی چیز ہے ایگری کلچر ڈیفیسٹ ہے کئی اچھی چیزیں انہوں نے انہوں نے انہوں کی ہے financials بھی اس کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے کچھ تیکسیش کی ہے کچھ تیکسیش کی بہت بڑا پوٹنشل نہیں ہے اس کو یاد رکھے یہ اندیا کی طرح کا کوئی ساو ڈیڑھ سو ارب دولر کا پوٹنشل نہیں ہے پاکستان کے پاس اور اسی کا بھی وجوہات ڈیسٹس کریں دیسی اچھی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے وہ ویمن کے لیے کچھ پیسے رکھیں اسے میز پہ کچھ کونسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے بیکوز پہلے ہم سرف بڑے جو اندوسریلس تے ان کو ایک پیسی پیسے دیتے رکھیں اسی طرح حکومت نے یہ بھی کوشش کیا کہ کوئی یوت کو بکو جی ان کے فلاکشپ پروگرام ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کو چار سو ستر ارب کیا میرا خیال ہے ابھی بھی اس کو پانچ سو سے بڑھا دینا چاہیے بکر اپنی فوڈ انفریشن ہے ملک میں آپ اور اس میں انسینٹیوائز کر سکتے ہیں آئی ام ار بڑ بی ہاپی اسیو دو دا اب آگے آجائیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹھانہ سے بائیس کی تنخواہ تیس پیسر بڑھنی چاہیے میں اس سے کامنٹ نہیں کروں گا پر میرا کامنٹ یہ ہوگا کہ لیڈرشپ پوزیشنز میں جو لوگ ہیں ان کو پاکستان کے لیے اس وقت ایک اگزامپل کھڑی کرنی چاہیے جی سیکریفائز کر سکتے تھے وہاں پر بلکل صحیح پر یہ میں اگری کرتا ہوں کہ ایک سے سولہ کو میں پندرہ سے دیس پیسر بڑھاتا شاید تیس تین تیس فیصد بڑھانا جو ہے وہ شاید زیادہ ہے سترہ فیصد اگر پنشن بڑھیں ہیں تو that's reasonable I think وہ ایک اچھا فیر ہے یہ سر باتے میں کیوں کر رہا ہوں دیکھئے پاکستان میں اپنی اسفی کا جو آج بجٹ دیا ہے اس سے زیادہ جو فیڈرل فینننسز ہے نا وہ ڈسٹورپ کبھی زندگی میں نہیں ہوئے میں آپ کے سامنے ایک فیڈر رکھتا ہوں لیکھ سے کہ میں آپ کے گھر آؤں اور آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں پاکستان کی اور آپ نے مجھے آج مارک اپ کی مجمع اگلے بارہ مہینے کا مارک اپ پے کرنا ہے تو وہ سکر ہوگا سات ہزار تین سو تین ارب روپے کا اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے بچیں گے پروزنسز کو دے کر اور ناؤن ٹیکس ریونیو لے کر وہ بچیں گے چھ ہزار آٹھ سو ایٹی سیون بلین چار سو سولہ ارب روپے بینک سے بورو کروں گا تم صرف مارک اپ دوں گا everything else pensions subsidies PSGP یہ سارہ کچھ بوروڑ ہے یہ سارہ سارہ سو بوروڑ ہے یہ انہیں سیوریٹی آف چیلنج جو پاکستان پیس کر رہا ہے اس پہ آپ نے اگر کتنا اپنا ایکسپینڈیچر سائیٹ کو بڑھایا کچھ آئیت سوچ لیں ان پارے میں آپ یہ ذرا ٹیکس پہ بھی آ رہیں پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا اگر آپ آئی ایم ایس کے نہیں جانا چاہتے ورلڈ بینک کے نہیں جانا چاہتے کرزے نہیں بڑھانا چاہتے تو پیسے کہاں سے آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے آپ میرے ایک سگر کو سنکے پاکستان کا انہوں نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی رکھا ہے ٹیکس رکھا ہے بانویں سو ارب نائنٹی ٹو ہنڈڈ بلین روپیز یہ فگر بینز آل موست نتھیں پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جب ہم نے پچھلا بجٹ اسی حکومت سے لیا and i was very happy at that time تو انہوں نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو رکھا ساڑے نو سیسر of ڈی ڈی پی اف بی آر کا i was very happy سال ختم کر رہے ہیں تو ساڑھے آٹھ پرسنٹ کے قریب کر رہے ہیں بکاوز وہ ڈیوائز ہو کے نیچے آتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ پانوے سو ارب جو ہے وہ نو پرسنٹ یا سارے نو پرسنٹ ٹیکس کی جی ڈی پی تو ہونا چاہیے نا اب یہ بنتا ہے آٹھ آشاریہ چھے نو فیصد آف جی ڈی پی آپ مجھے خود بتائیے کہ پروونسز کو ساٹھ فیصد دے کر سات وزار تین سو تین ارب آپ نے خرج کرنا ہے جا کر مارک اپ پے کرنے کے سویڈیل گنمنٹ کے پاس سارا باروڈ ہے اور سارا باروڈ ہے صرف آپ نے اپنا مارک اپ پے کرنا ہے اب آپ فیصلہ کیجئے جو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے سبتر ہزار ریٹیلر ٹیکس دیتا ہے اس ملک میں جو ریٹیل اور نو سیل سیکٹر ہے تیس لاکھ بابدہ کے کنیکشنز ہیں آپ فیصلہ کر لیجئے آپ ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں I don't have to make that a judgment very right very right پورے ملک سے چار ارب کی کلیکشن ہوگی اگری کلچر انکم ٹیکس کی پورا ملک سات ازار دو سو ارب ٹیکس دے گا 20 فیصد جو ہے جی ڈی پی کا اگری کلچر چار ارب کلیکٹ ہوگا جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی قیمت بیٹ کی دیا ہے بڑی اچھی بات ہے آپ فیصلہ کر لیجئے inheritance tax آپ نے ملک میں نہیں لگایا ہوا کرونوں کی property جاتی ہے inheritance میں آپ نے نہیں لگایا ہوا آپ فیصلہ کر لیجئے progressivity of tax نہیں ہے جو tax exemptions ہیں پچھلے سال آپ حیران ہو جائیں گے اگر میں سگر بتا دوں بائیسو ارب کے دیئے ہیں آپ نے یہ سارے فیصلے میں قوم نے کرنے ہیں حکومت کو بلیم کرنا سب سے آسان کام ہے یہ decisions قوم نے لینے ہیں اب اس میں پورا budget بنا ہے میں نے تناظر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے very apt and detailed analysis میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں سر ڈاکٹر خاکان علیم صاحب آپ ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ اب میں ذرا آ جاتا ہوں نا کاشف انور صاحب کی طرف کاشف صاحب ایک معاملہ گاڑیوں کا بھی ہے ہمارے ہاں ckd جو unit یہاں پاکستان کے اندر بنتے ہیں اور باہر سے parts آتے ہیں ان ckd units کے اوپر custom duty ہوتی ہے 10% اب اس کو کم کر دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ گاڑیاں سستی ہوں گی یا مزید مہنگی ہوں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے جو devaluation ہے وہ اور ہوگی یا نہیں ہوگی it all based on this کیونکہ میں جتنی بھی جو assumptions کر رہا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی government اب یہ policies بنانے کو جا رہی ہے اور ایک ideal position ہے ایک ideal position میں ہمارے روپی کو strong ہونا چاہیے اگر ہماری devalue اور زیادہ ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ interbank rate اس وقت 285 کے قریب ہے ہم اگر آگے ہم اس طرح اپنی economy کو نہیں چلا سکتے devalue ہوتی ہے تو اگر یہ پانچ پرسنٹ کا cut بھی آیا ہے تو وہ increase ہو جائے گا devaluation کیمات میں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کھڑے کام پڑ ہیں اور ہمیں اگر ہم اپنی devaluation کو زیادہ کرتے جائیں گے اپنی ہماری اسی طرح سے ہماری imports اگر بڑھتی جائیں گی اور اگر ہم نہیں control کار پائیں گے اپنی imports کو اپنی exports کو نہیں بڑھا سکیں گے ہماری جو foreign remittances ہیں ان کو نہیں بڑھا سکیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ prices آپ کی کم ہوں گی prices بڑھیں گی اور پھر اور ایک پھر سوال میرا پھر وہ ہی بار بار ہے جی جی کہ ہم جو آج جو بیانیاں دے رہے ہیں ہم وہ آج کی speech کو سننے کے بعد دے رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب finance ملپاس ہو تو سیکیڈی پہ جو ابھی یہ دس پرسنٹ کو پانچ پرسنٹ کیا گیا ہے ہم وہ کم نہ ہو اور ایک اور بات کرنے والی ہے کہ ہم نے اگر لوکل انڈسٹری کو امپروو کرنا تھا ہم تو جب یہ گاریوں کے یونٹس یہاں پر آئے تھے تو تب فیصلہ ہی ہو گیا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد ہماری لوکل مینوفیکچرنگ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی تو نہیں ہوئی تو ہم نے کیا اب ckds کو ہی continue کرنا ہے ہم ہم نے اپنی جو اپنی policy تھی ہماری car manufacturers کے لیے ہم ہم نے اس کو دیکھنا ہے یہاں پر لوکل انڈسٹری کو چلانا ہے تو میں میں پھر وہ ہی واپس آوں گا ہم کہ جو SME سیکٹر کو جو benefit دیا گیا ہے نا جی سر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو exposure ملے گا ہماری لوکل انڈسٹری improve کرے گی لیکن بات پھر وہ یہ کہ FBR اس کے ساتھ treatment کیسا کرے گا yes this is the main problem main problem یہ ہے کہ taxes کتنے لگیں گے main problem یہی ہے سر آپ اعجاد اعجاد دیجئے گا میں ارفان عبال صاحب بیٹ کر رہے میں پھر آتا ہوں ارفان صاحب FBR کیا treat کرے گا اور کیسے treat کرے گا اگر ہماری SMEs کو یقینی طور پر کچھ تو فائدہ ہوا ہے وہ کیسے treat یہ تو بڑا question ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے super tax جو ہے نا انہوں نے ایک سال کے لئے اور بڑھا دیا جبکہ انہوں نے کہا یہ صرف ایک سال کے لئے انہوں نے 10% اس کے اوپر اپنا shares کے اوپر اپنا لگا دیا withholding tax انہوں نے یہ ساری چیزیں جب آپ میرے پاس details ہیں ابھی دو دن آئی ہیں ابھی ہم نے آج آپ کو بیٹھنا ہے میں نے سارا دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں devil is always behind the details تو یہ ساری فضل ہے انہوں نے کیا کہتا ہے یہ سترہ سو اور جو بڑھائے انہوں نے بلکہ اکیس سو میرے پر ذکری ہوگا کیونکہ اکتر سو اچھٹا ہوا ہے تو یہ بانوے سو کا بات target ہے اکیس سو بلین خرب جو ہم نے کرنا ہے یہ کہاں سے پورا کرنا ہے اس کے پیچھے بہت لمبی ڈیٹیلیں اور پورا ڈار سام نے اس میں کچھ سکھ نہیں کیا اور نہ وہ کریں گے اچھا میں ان کی بات کرنا دلیشن کی بات کرنا دلیشن پروگرم انفرچنلی ہماری ہمیں بڑا لوگ کھایا پہلے بھئی ڈیٹیلیشن پروگرم کس نے بنائے گورنمنٹ نے آپ نے کہا تھا کہ ہم اتنے سالوں بات انڈیا نے بھی تو ہمارے سادھی کیا تھا آج انڈیا ہنڈر پرسن پارٹس اپنے منا رہا ہے ہم کیوں نہ منا سکے کیونکہ ہماری اپنی کوتہ ہی ایک کمی ہے اس میں شامل ہے اور تیسری بات جو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی تھی اس کی وومنس کی انہوں نے بات کی تھی کہ وومنس کا بڑا چاہتا ہے پانچ بلین کا بھئی بامون پرسن یا ایک آون پرسن ہماری خواتین ہیں ٹوٹل ان کو آپ نے صرف فائی بلین رکھا ہے فائی بلین is nothing پینٹ میں سمجھ ہوں اس کے لیے اس کو بڑا ہوں اور اپنی جو خواتین ہیں ہم نے اس کی لیے گورنمنٹ کو ایک بنا کے بھیجا تھا ایک بڑا اچھا ہم نے سیجیشن دی دی کہ جتنی میں ہماری خواتین بنتی ہیں ڈاکٹرز بنتی ہیں انجینرز بنتی ہیں کہ شادی کر کے پاس میں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں تو ان کے لیے کالیسی دے کے آئی ٹی کہ تمام فیمیلز ان کے لیے آئی ٹی یونیورسٹیز بنائیں کالیجز بنائیں اور ان کے لیے سپیشل اپنا لادہ بنائیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے جنہوں نے شادی بھی نہیں گھر میں بیٹھ کے آئی ٹیز کا تو کام کر سکیں گی نا کہ تو حیمان نوست ہے اور دنیا جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انڈیا آپ کا انہوں نے ٹرگٹ ہا ہوا سیونٹی ایٹ بلین کا صرف آئی ٹی کا انہوں نے کوئی سیکسی سے اوپر افید ایک گیا انہوں سیونٹی ایٹ کہتے ہیں کہ جب ٹرگٹ کو اچیف کریں گے ہم ٹو پائنٹ ایٹ فائی پہ اویشنی ہے ٹر پائنٹ فائی پہ ہم تقریبا انویشنی ہے تو ہم اس کو پانچ سے تس بلین بڑی ہسانی کی ساتھ کہ سکتے ہیں اگر آپ خواتین تو لیو ہماری خواتین بریلنٹ ہے میں اپتا ہوں شروڈنٹ کی آپ ریپورٹ دیکھ لیں خواتین کے نمبر ان سے زیادہ اچھی آتے ہیں دعائی سے اگر یہ ایڈ ہاک بجٹ ہے تو اس کے بعد ایک اور بجٹ آ سکتا ہے اور بجٹ کے اوپر بجٹ آتے رہے تو حالات مزید خراب ہوں گے میں ذرا یہ ہمارے جب خالد جعوید سنگیڑا صاحب یہ اتنے آجاز و شمار کا جو گھورک دھندہ تھا بھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب سے ذرا سولو درہ ہمارے خالد جعوید بھائی کو تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے فگرز بتائے اتنے بڑے بڑے نمبر بتائے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو ایز ای لیمینٹ جیسے آپ اور ہم عام انسان ہیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ کو آیا ہے سمجھ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ عداد و شمار میں تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے بتاتے ہیں لیکن اصل تو ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے جو ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ابھی ہمیں بھی نہیں پتا کہ پینتیس فیصد جو ہے یہ رننگ بیسک بھی ہے اگر رننگ بیسک بھی نہ ہوا تو بڑا علمیہ ہے تو ابھی نجیب صاحب بتا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے رننگ بیسک پہ نہیں ہوگا نہیں نہیں ابھی رننگ بیسک پہ بتایا ہے جو انہوں نے بتایا ہے وہ رننگ بیسک پہ میں آپ کو کارانہ آنے والے دنوں کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے ہر مہینے ایک دو دفعہ بڑھتی ہے لیکن بجٹ سلانہ ہوتا ہے ایک دفعہ بڑھایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو بیسک بیسک سلانہ نہیں ہوتا آپ تو بجٹ ہر پندرہ دن بعد آتا تھا نہیں مہنگائی کے مہانہ دو تین دفعہ بڑھتی ہے لیکن جو ہماری تنخواہ ہیں وہ سال میں ایک دفعہ بڑھتی ہیں تو اسی لیے ہم احتجاج کرتے ہیں کال وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہ اتراز کیا کہ یہ آ جاتے ہیں لیکن اٹلیس آنسو پہنچے ہیں اٹلیس آنسو پہنچے ہیں ہاں جی آنسو پہنچے ہیں انہوں نے کوشش کیا ہے لیکن جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہاں تک نہیں لیکن چلو کچھ نہ کچھ کیا ہے کچھ ملازمین کا جو ہے سارا بنا ہے تو اس کے لیے آپ شکر گزار ہیں ہاں ان کے جو ہیں جناب خالد جابید سنگیڑا صاحب مرکزی صدر مخدوم شاب الدین حاشمی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کا بہت شکریہ کاشی فرمر صاحب سکائپ پہ ہمارے ساتھ کافی توقف کیا رکھا اپ کا شکریہ خاکان نجیب صاحب نے بڑا پتیل رضا پیرا فریم ایک چیز کا ہے الیکشن بجٹ نہیں ہے مطلب کیا ہوتا ہے مہین سمجھ نہیں آیا یعنی کچھ دنوں بعد ایک اور بجٹ آئے گا تو یہ سوچنے والی بات ہے عام آدمی کا مسئلہ بجٹ کا گورک دھندا یعنی الفاظ یا عداد و شمار نہیں ہے بلکہ عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے اس کو ایڈرس نہ کیا سیاست ختم ہو جائے گی سیاست دانوں کی یہاں شیل ڈیبیٹ سے اتنا ہی جمیل فاروقی کوئی جاہا دیجئے گا ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کہ اس کی بیس تک جان پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ